روبورٹ ہمارے ساتھی ہوں گے ہمیں ایفریشنسی کی طرف بڑھائیں گے میں ایک اس کے آگے کے سوال لے کیا تھا ریپورٹ یہ کہتی کہ ڈیٹا انٹری اکاؤٹنگ کلر کی جیسی وائٹ کولر جوبز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے لیکن ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ای کامرس سپیشلیسٹ، سوشل میڈیا سپیشلیسٹ، ڈیٹا انیلیسٹ، سائنٹیسٹ، سوفٹوئر، اپ ڈیولپرز یہ بہت ساری جوبز آنے والی ہیں تو یہ کیسے لوگ ان کی طرف آگے پڑھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا اپنے ہرتیحاس میں اگر ہم دیکھیں ہمارے چار انڈسٹریل ریولیوشنز ہوئے سب سے پہلا جو سٹیم انجن کے آوشکار سے آیا جو اٹھارہ سو اور انیس سو دشک کے بیچ میں جو ہمارا آیا دوسرا آیا ہمارا ماس پروڈکشن اور سائنسز کا آوت دوسرا آیا دیجلل ریولیوشن جو کہ انیس سو اسی سے ابھی تک چل رہا ہے اور چوتھا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹری 4.0 جس میں آپ کی تکنولوجیز آتے ہیں روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنز، کوانٹم کمپیوٹنگ جس میں آپ کا آتا ہے بائیو تکنولوجی، نانو تکنولوجی، فائیو جی، تھری دی پرنٹنگ سرویسز مجھے لگتا ہے اگر ہم دیکھیں دشک دشک ہم جتنا چینج ہوتے جارے ہیں چینج is the only constant یہ ہمارے پاس option نہیں ہے ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں adopt کریں گے یہ چینج ہونا ہی ہونا ہے human mind ایک آوشکار کا بھوکا پرانی ہے اگر ہم دیکھیں we are animals of invention اگر ہم دیکھیں ہم لوگ پہلے point A سے point B جانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے ہم اپنے پاؤں کا استعمال کرتے تھے پھر ہم نے پہیے کا آوشکار کیا پھر ہم نے بلک کارڈ بنائی اس کے بعد اب بہت سالوں پہلے ایک کوپریشن دے ایک کمپنی تھی چھوٹی تھی جو بلک کارڈ کی ٹاکسی سرویسز دیا کرتی تھی اس کے بعد ہم کمپیوٹرز بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم روبوٹ بنائیں گے روبوٹ پھر ہماری جگہ بیٹھ کے جوب کرے گا یہ بلکل بچکانے والی باتیں ہیں کہ روبوٹ ہماری جگہ بکوز روبوٹ چلانے کے لیے بھی روبوٹ ایک بہت ڈمپ کریچر ہوتا ہے وہ ہیومنز نے بنایا ہے اور ہیومنز میں کرییٹیوٹی ہے ہیومنز میں ایک ایموشنل ہوپ ہے ایک انٹیلیجنس ایسی ہے جو روبوٹس کبھی میچ نہیں کر سکتے میری معنی ہے تو پانچ سو سال تک تو ڈیفنیٹلی نہیں کر سکتے پانچ سو سال یہ ریپورٹ تو سات سال کا علاقہ ٹائم دیتی ہے کہ سات سال بس گھر جائیے مجھے ایک چھوٹی سی چیز ہے اگر ہم انیس سو ساٹھ کی بات کریں جب الیکٹرونک کالکولیٹر کا عوشکار ہوا تھا اس سے پہلے ایک جوب تھی جس کو بولتے تھے کمپیوٹیٹیو آنیلیس جو کیا گردین کی گھنٹ بڑی اچھی ہوتی تھی ماتس بہت اچھی ہوتی تھی تو گورنمنٹس ان کو یوز کرتی تھی پہاڑے اور یہ سب کا امیڈیٹ آنسر بتانے کے لئے الیکٹرونک کالکولیٹرز آئے اور ان کی جوب خطرے میں ہوئی لیکن فائنیلی انہوں نے اپنا کو چینج کیا اس وقت جو ہمارے دیش کو وہ ضرورت ہے وہ ہے پبلک پولیسی کوپریشنز اور موٹیویٹرز مائنڈز کو ٹھیک ہے میں اس چیز کو اور آگے بڑھاتا ہوں کیا نوکری کھا جائے گی نئی تیکنالوجیز آٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبارٹک جیسی تقنیق یا آپ کے لئے یہ نوکرییاں بڑھائیں گی اور میں ساتھ چار خاص مہمان اثر بات کرنے کے لئے رتیش کیا جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کیا کرنا چاہیے ماں باپ کو تاکہ ان کے بچے آنے والے وقت میں ان جوپس کو پا سکیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سی جوپس ہیں جو آنے والے وقت میں پیدا ہوگی روبارٹکس آٹیفیشل انٹیلیجنس تو ایک تیکنالوجی ہوئی ان کے بعد کون سی جوپس کی سیکٹر میں پیدا ہوگی اور ان کے لئے کیا کرنا چاہیے ایک چھوٹی سی چیز جو میں سارے لوگوں کو ایک ہدایت دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آنا یہ چھوڑ دیجئے کہ آپ نے ایڈوکیشن کر لی اکیس سال تک اس کے بعد اسی ایڈوکیشن کے سارے پوری زندگی نکال دیں گے تیکنالوجی اتنی فاسٹ چینج ہو رہی ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو ہر پانچ سال بعد آپ کو برش اپ کرنا پڑے گا آپ کی اپسکلنگ اور ری ٹریننگ موڈیولز تیش کو بھی پبلک پولیسی کو بھی ہمیں بار بار اپنے یواؤں کو اور ٹرین کرنا پڑے گا نئی ٹیکنالوجی اس کے ساتھ ساتھ اور جہاں تک نئی جوبز کا سوال ہے ڈیٹا سائنٹس ڈیٹا انیلیس تو یہ جوبز ہیں جو ابھی سے ہی چالو ہو چکی ہیں لیکن نانو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی جنیٹک کاؤنسلرز ڈرون ڈرائیورز اگر ہم بات کریں انٹرنیٹ آف ٹنگز جو چیزیں بناتے ہیں 5G ٹیکنالوجی کنزیومر ٹیکنالوجی اگر ہم تو 3D پرنٹنگ کی بات کریں آنے والے سمیں میں دس سال کے بعد سارے گھر 3D پرنٹنگ سے بنیں گے سو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہمیں ہیں اور ایک لاسٹ چیز جس میں یہ کہنا چاہوں گا ایڈوکیشن سسٹم کو بدلنا پڑے گا ڈھائی سو سال ہو گئے ہماری انسی آٹیز نہیں بدل رہی ہیں جب تک ہم ایڈوکیشن سسٹم کو نہیں بدلیں گے ہم نہیں آگے بڑھ سکیں